بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امریکہ اور مغربی دنیا کی جانب سے پاکستان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان کا ماننا ہے کہ پاکستان کے پاس جو مزائل موجود ہیں ان کی اثر رینج اور ٹیکنالوجی کے بارے میں کسی کو بھی صحیح معلومات نہیں مغربی ممالک نے ہمیشہ پاکستان پر یہ الزامات آئید کیے ہیں کہ پاکستان اپنے مزائلوں کی اثر رینج دنیا سے چھپا رہا ہے مطلب یہ کہ پاکستانی مزائلوں کی اثر رینج کچھ اور ہے اور دنیا کو کچھ اور رینج بتائی جاتی ہے ایک بار پھر مغربی میڈیا یہی پرپاگنڈا کرنے میں مصروف ہے جس میں امریکی ٹی وی چینل سی این این پیش پیش نظر آتا ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے شہین مزائل حد تفتری کی اثر رینج تین ہزار کلومیٹر نہیں بلکہ بارہ ہزار کلومیٹر ہے اس مزائل کی مار کرنے کی صلاحیت بارت اور اسرائیل تک ہی محدود نہیں ہے مزائل کی مار کرنے کی صلاحیت مغربی ممالک تک ہے اور امریکہ کی بائیس ریاستیں اس مزائل کے نشانے پر ہیں جن کو یہ مزائل بہ آسانی اپنا نشانہ بنا سکتا ہے اس سے قبل سال 2019 میں بھی نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں بلکل یہی دعویٰ کیا گیا تھا کہ دنیا پاکستان کو اتنا ایزی نہ لے کیونکہ پاکستان اوپر سے کچھ اور ہے اور اندر سے کچھ اور ہے مطلب یہ کہ پاکستان جو بھی ہتھیار بناتا ہے اسے بڑی خاموشی کے ساتھ دنیا سے چھپا کر بناتا ہے پھر جب اسے منظر عام پر لاتا ہے تو دنیا سے اس کی حقیقت چھپا لیتا ہے اگر پاکستان ایسا کرتا بھی ہے تو اس سے مغربی ممالک کو کیا تکلیف ہے کوئی بھی ملک دنیا میں اپنی اصل طاقت کسی کو نہیں بتاتا ایسا کرنا پاکستان کا حق ہے جس کو پاکستان بخوبی استعمال کرتا ہے نیو یارک ٹائمز نے مزید اپنی اس رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کے پاس آئی سی بی ایم مزائل موجود ہیں جن کی تعداد اور رینج کے بارے میں کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں ہے اب امریکی نیوز چینل سی این این نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان بین البریازمی مزائل تیار کر چکا ہے اور پاکستان کے ان مزائلوں کا نشانہ یورپ سمیت 22 امریکی ریاستیں بھی ہیں سی این این کا مزید کہنا تھا کہ دنیا یہ معلوم کرنے کی کوشش میں ہے کہ پاکستان کا کون سا مزائل بین البریازمی ہے اس بات کا کسی کو بھی پتا نہیں ہے کہ پاکستان جو مزائل منظر آم پر لا چکا ہے ہو سکتا ہے انہی میں سے کوئی مزائل بین البریازمی ہو یا شہین تھری ہی بین البریازمی مزائل ہے دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹس باکس میں ضرور کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیار رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی